ہاں کو انگریزی نہیں آتی اس کو رکھیں ایک طرف ایڈوکیٹس وکیلوں کو انگریزی آتی ہے پھر وہ کیوں اعتراض کر رہے دون اخبار میں سرخی لگی ہے وہ کسی عالم نے نہیں لگائی انگلیش میں لگائی ہے اور غیر علماء نے لگائی ہے مسلمانوں آپ کہتے ہو علماء کو انگریزی نہیں آتی تو ججوں کو عربی آتی ہے کیا انہیں واقعی دین کے مسئلے معلوم ہیں آیت کا ترجمہ تشریح شان نزول سے آق و سباک کس کے بارے میں ہے کیا اس سے حکم نکلتا ہے کیا یہ ججوں کو آتا ہے ایک کیس داخل ہوا ہے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے 295 بی 298 سی قرآن ایکٹ تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں جج صاحب سی جے پی چیف جسٹس آف پاکستان ان دونوں باتوں کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کیوں اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں وکیلوں کو بولنے کیوں نہیں دے رہے ہیں منمانی اپنی خواہشات کو کیوں بتانا چاہ رہے ہیں شریعت کا حکم دیکھیں 1952 میں پہلی تحریک یہی جلی تھی پھر 1974 میں چلی پاکستان کے آئین میں یہ شامل ہوئی پھر 1984 میں تفصیلات آ گئی کیا ضرورت پیش آئی ہے ان کو چھیڑنے کی پوچھ سکتا ہوں کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے ایسا کون کروا رہا ہے یہ پاکستان میں لبرال عزم کی باتیں کون کر رہا ہے اسلام میں کسی عزم کی گنجائش نہیں عظم چاہیے یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے کوئی سی جے پی ہو یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو میرے نبی کی عزت کا مسئلہ آئے گا ہم کوئی غلط بات نہیں برداشت کریں گے سی جے پی نے جو کچھ کیا ہے یا تو ان سے کروایا گیا ہے یا پیچھے دوریں کوئی اور ہلا رہا ہے ان کو یہ فیصلہ ان کا جو فیصلہ جو انہوں نے کیا مسترد کرتے ہیں ہم انہوں نے جو وضاحت کی مسترد کرتے ہیں ہم نہ دین کی روح سے وہ مسلمان ہیں نہ آئین کی روح سے تو وہ مسلمان کیوں کہلانا چاہتے ہیں نام اسلام کا لے رہے ہیں قرآن کے نام پہ تفسیر چھاپ رہے ہیں قرآن چھاپ رہے ہیں اور اس میں کیا کچھ کر رہے ہیں اللہ کا کلام ہے آپ کسی شاعر کے کوئی لفظ بدل دے دوسرا کہتا ہے شعر اس طرح نہیں اس طرح ہے زیر زبر آپ کے سامنے قرآن کی کوئی غلط پڑے آپ فوراں ٹوکیں گے اللہ کے کلام سے غلط لفظ جس کو اللہ نے نہیں کہا وہ ڈال دینا اللہ کی طرف سے کس نے اجازت دیئے اور تفسیر قرآن کی ہوتی ہے جب یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر قرآن کی بات کیوں کر رہے ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم عدب سے کہتے ہیں آپ بہت بڑے عوضے پہ ہیں آپ اپنے عوضے کے تقاضے پورے کیجئے آپ کو آئین پاکستان جب ایف آئی آر میں چالان میں لکھا ہوا ہے ٹو نائنٹی فائی بی اور ٹو نائنٹی ایٹ سی آپ نے اس کو کیوں نظر انداز کیا آپ وکیلوں کی بات کیوں نہیں سن رہے ہیں الحمدللہ پیر صاحب گولرہ شریف نے اعلان کر دیا ہے تمام علماء اہل سنت مفتی مریب ورحمان صاحب کے دیگر لوگوں کے فتوے آگئے ہیں اگر آپ کو فتوے چاہیے ہیں آپ نے رائے مانگی ہیں ہم کھل کے رائے دے رہے ہیں ہم آپ کے فیصلے کو بڑے فخر سے مسترد کر رہے ہیں اور اس پہ خوشی ہے ہمیں مسترد کرنے میں کیونکہ آپ کا فیصلہ غلط ہے آپ کو قرآن سنت کے مطابق بات کرنی ہوگی اور تمام لوگوں کو سننا ہوگا اگر آپ کو اپنی عاقبت عزیز ہے تو ورنہ مجھے بتا ہے اس کی اصلاحاتی عوامی تحریک بن گئی تو اس کا وبال کس پر ہوگا آپ نے کیوں چھیڑا اس کو آپ آج چیف جسٹس ہیں کل نہیں ہوں گے دین رہے گا میرے نبی کی عزت رہے گی اور یہ عقیدہ رہے گا اس میں لچک نہیں ہے آپ نے وقت سے فائدہ اٹھایا اگر آپ کو کسی نے یہ کروایا ہے یہ جی لوگ سیاست میں الیکشن کی گہمہ گہمی میں کرکٹ میں لگے ہوئے ایمان والے جاکتے رہتے ہیں الحمدللہ آپ کہتے ہیں توہین عدالت بات بات پہ آپ کے کتنے کلی موجود ہیں تمیز سے بات کرو توہین عدالت آپ کو توہین عدالت کا بڑا خیال ہے توہین رسالت کا کوئی خیال نہیں جو شخص مسلمان نہیں ہے پھر مقدمہ کیا ہے آپ نے اس شخص کو بری کر دیا اور پھر آپ نے کہا جی ہر مذہب کو اجازت ہے اس کو پہلے مذہب تو ثابت کریں گے یہ مذہب ہے یا فتنہ ہے کیسے اجازت ہے قرآن نے اجازت دی ہے کیا قرآن کے نام پہ غلط باتیں اسلام کے نام پہ غلط باتیں کرنے کی کیا قرآن اور حدیث نے اجازت دی ہے اگر آپ کو احکام چاہیے علماء بیٹھے ہیں آپ نے ان سے رہنمائی مانگی ہے میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی لچک نہیں ہے دین کے معاملے میں ہم جان دے سکتے ہیں نبی اور قرآن کے بارے میں اس کی معمولی سی بیعت بھی برداشت نہیں کر سکتے واضح رہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے میں تمام لوگوں سے کہوں گا روز کلپ بنائیں فیس بک پہ چڑھائیں دنیا کو بتا دیں مسلمان اس معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے علماء اپنی نمازوں میں پانچوں وقت اور جمعہ کو خاص طور پر پر امن پرزور احتجاج بھی کریں اور اپنا کلپ بنا کر ایک منٹ کا ضرور چڑھائیں فیس بک پہ بردیں ان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑیں وہ حکمران ہو عدلیہ ہو کوئی ادارہ ہو سن لیں نبی پاک کی عزت پہلے باقی سب کچھ بات میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور یہ فیصلہ اگر نہ بدلا گیا تو پھر یاد رہیں پاکستان سے اسلام کو نہیں نکالا جائے گا بلکہ اسلام کے ہر مخالف کو نکالا جائے گا ان کو دیس نکالا دیں گے یہ پاکستان اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لچک نہیں ہے نہ ہوگی یہ فیصلہ درست کرنا پڑے گا ورنہ آپ جائیں گے یہ فیصلہ نہیں رہے گا یہ ذہن میں رکھئے یہ فیصلہ نہیں رہے گا نہ چل سکے گا نہ کوئی چلنے دے گا جب تک کوئی ایک بھی مسلمان زندہ ہے آپ کا غلط فیصلہ نہیں چلے گا کیا